ان کے انتہا پسند موسیٰ مخالف جماعت بی جی پی کی تاریخی کامیابی اس بات کی دلیل دے رہی ہے کہ ہزار سال گزرنے کے باوجود ہندو قوم مسلمانوں کو جلسے قبول نہیں کر سکی اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی بی بی سی کا تفسرہ کہہ رہا ہے اس کے علاوہ نیندر موڈی نے بھی اپنی کامیابی سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو ایکسٹریمزم ہے وہ بڑا وائڈلی ایکسپٹڈ ہے بھارتی کمیونٹی میں اس حوالے سے جو آج بی بی سی نے لکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نیندر موڈی کی سیافی پرورش ہندو نظریاتی تنظیم آر ایس ایس کی سر پرستی میں ہوئی ہے انہیں ایک ہندو قوم پرست اور سخت گیر رہنما تصور کیا جاتا ہے اور گجرات میں ان کے اقتدار کے ابتدائی دنوں کا ماضی متنازہ رہا ہے ان کی قراضت میں بی جے پی نے پہلی بار اپنے طور پر پارلیمان میں اکثریت حاصل کی ہے تو کیا بھارت کی عوام نے ایک اکثریتی فرقے کی جمہوریت یا دوسرے لفظوں میں ہندو جمہوریت کے لیے ووٹ دیا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر بھارت میں زبد دست بحث چھڑی ہوئی ہے اور مسلمانوں سمیت ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ اس تشویش میں مبتلا ہے کہ موڈی کی جیت کا مطلب کہیں یہ تو نہیں کہ ملک کا سیکلر نظام بدل جائے گا کہیں یہ ملک سیکلر جمہوریت کی جگہ ایک ہندو جمہوریت میں تو تبدیل نہیں ہو رہا ناظرین نریندر موڈی کی شخصیت کے حوالے سے بہت عرصے سے ہم خشات کا اظہار کرتے رہے ہیں امریکی اقبار نیو یورک ٹائمز نے پچھلے سال 26 اکتوبر کو اپنے اکداریے میں یہ کہا کہ نریندر موڈی ریاست گجرات میں ایک ہزار مسلمانوں کے قتل عام کے ڈائریکٹ ذمہ دار ہیں نیو یورک ٹائمز نے یہ بھی لکھا کہ ایوان اکتدار کی جانب ان کے بھرتے ہوئے قدم بہت سے ہندوستانیوں کے لیے گہری پریشانی کا باعث بن رہے ہیں خاص طور پر ملک کے 13 کروڑ 80 لاگ مسلمانوں کے لیے اور بہت سی دیگر اقلیتوں کے لیے بھی مگر وہ تشویش ہمیں نظر نہیں آئی کیونکہ بی جے پی کو ایک بہت بھاری اکثریت ملی اور ٹرینڈ یہ نظر آیا کہ جو بھی متنازہ پوائنٹس ہیں موڈی صاحب کی شخصیت کے وہ بھارت میں لوگوں کو نظر شاید نہیں آئی یا ان کو نظر انداز کر دیا گیا بہت سارے امپورٹن پوائنٹس کے حوالے سے ابھی بھی جو لوگ سبا ہے اس کے حوالے سے یہ بات کہ وہاں پر مسلمانوں کا ٹرینڈ all time low ہے مسلمانوں کی رپریزنٹیشن اس کے علاوہ بی جی پی کا کوئی مسلمان ممبر لوگ سبا تک نہیں پہنچ سکا اور شکر میں ممبر لوگ سبا تک نہیں پہنچ سکا میں ساتھا کے انتہائی پانل موجود ہے ایم بھاری ورم ورم لیکم شفکت محمود صاحب رہنمہ طریقین صاحب تاریخ عزیم صاحب رہنمہ مسلمی نون شاہی لتیف صاحب دفائی تزیہ کار شریف رحمان صاحبہ صاحب سبک سرپیر رہنمہ پاکستان بیپوز پارٹی صاحبک انفرمیشن مینسٹر بھی رہ چکی ہے very warm welcome to all of you جس میں سے بہت سے گجرات کے اور دوسرے ڈائیٹ مسلم ہیٹریٹ کے کیا ہم سمجھیں کہ یہ جو خوف تھا اس وقت پاکستان بنانے کا وہ آج پھر ہمیں نظر آیا وہاں پر جو اب وہاں کے مسلمانوں کو ہوگا اس میں تو کوئی دور آئے ہو نہیں سکتی کہ جو ہندوستان کا سب سے متصب طبقہ ہے اس کی نمائندگی موڈی صاحب کرتے ہیں کیونکہ وہی متصب جو طبقہ ہے اس کی جو نمائندہ جماعت تھی وہ آر ایس ایس تھی اس کی ایک شاخشف سینہ تھی پھر آر ایس ایس میں سے بی جی پی نمودار ہوئی تو اس لیے ان کی جو ایک ہندو تشخص کہلیں جو کہ ہندو رمضب سے ہندو طوا کی طرف گیا یعنی کہ سپریمسی جو اس کی طرف جب گیا تو یہ اس میں تو کوئی دور آئے ہو نہیں سکتی کہ یہ ایک انتہائی متصب اور مسلمانوں کے خلاف طبقہ جو ہے اس میں سے یہ پارٹی بھی اور یہ شخصیت جو ہے مودی صاحب کی وہیں سے نمودار ہوئی ہے اور جیسے آپ نے کہا اور اگر آپ اس لوگ سبا کے انتخاب کو دیکھیں کہ مسلمان اس میں ہیں پارلیمنٹ میں لیکن ان کی جو اس وقت تعداد ہے وہ جب سے جب سے ازادی پاکستان اور ہندوستان کو ملی اس سے سب سے کم ہے اور تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے یہ ہے کہ بی جی پی کا ایک بھی ممبر مسلمان نہیں ہے سو یہ بھی ایک پہلے وی جی پی جب پاور میں تھی تو اس کے اقادے کچھ ممبر تھے جو مسلمان تھے تو وہ بھی سو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں ایک بہت ہی مشکل وقت ہے اور یہ مشکل وقت آج سے نہیں ہے کچھ کافی دیر سے ہے اور اس میں مسلمانوں کے ساتھ نوکریوں میں باقی چیزوں میں بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے سو ایک چلی چھے دہائیاں ڈاؤن ڈا لائن ہم وہیں پہ ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں جس ست جنا نے خواب دیکھا تھا کہ ہم الگ سٹیٹ بنانے لیکن تھوڑا سا میں یہ ضرور کہو گا ایک متصب ذہنیت کی اکاسی کرتے ہیں وہاں پہ ذہن میں یہ بھی رکھنا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے ووٹ دیا وہ ان کے لیے ایک دو ایشوز اور بھی تھے صرف یہ ایشو نہیں تھا ایک 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 بہت بڑا ایشو تھا اور اس میں ہندوستان کی جو مدل کلاس تھی اس نے یہ تصور کر لیا اور خاص طور پر پسلے پانچ سال میں جو کانگریس کی حکومت تھی وہ نا اہل بھی تھی اور کرپ بھی تھی اور اس نے اکانومی کو جہاں نو دس پرسنٹ سے ایک تو اکانومی کا ایک بہت بڑا انصر جو تھا اس ایجیکشن میں بھی نظر آئے دوسرا یہ ہے کہ منموہوں نے اتنا کمزور وزیراعظم ثابت ہوئے کہ ایک یہ بھی خواہش پائدہ ہوئی کہ ایک طاقتور شخص یا ایک طاقتور جو ہے لیڈرشپ ہوا آئے تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں مل بلا کے لیکن جو ریزرش نکلا اس نے مظاہر تو دیکھیں جو سیکولیزم کا سلوگن تھا وہ تو ہلوپ نظر آیا کھوکلہ نظر آیا توکہ اس کے اندر آپ نے دیکھا جو اس وقت مسلمانوں کی ریپزنٹیشن ہے جس پلیٹ فارم پہ یہ الیکشن اڑا گیا اور آپ کو اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو کئی جگہ پہ مودین صاحب نے خود تو آوائیڈ کیا لیکن ان کے جو سیکنڈ تھرڈ لائن لیڈر تھے انہوں نے یہ متصابانہ مسلمانوں کے خلاف جو اس کو ہوا دیا مودین صاحب نے بھی اتنا اجتناب میں ہی کیا تاریخ عظیم صاحب آپ کی جناعت نے بڑا ظاہرے واملی ویکم کیا کرنا ہی ہے ہمارے پاکستان نے واملی ویکم ہی کیا اس کے لئے اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے لیکن کیا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کس قسم کی حکومت اب بھارت میں ہے کیا امپلیکیشنز ہوں گی یا نواز شریف کی دوستی کے پلانس کے اوپر بھی اور اوورال خطے کے اوپر بھی اب بھی ہم نے ذکر کیا کہ کتنے ریپریزنٹیٹیوز کی ڈیکلائن ہوئی ہیں مسلمانوں کی اس کے علاوہ آپ بی جی پی کو دیکھیں تو وہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہتر تعلقات بنانے ہیں مسلمانوں کے ساتھ لیکن الیکشن میں چاہ سو اٹھائیس امیدواروں میں سے صرف سات مسلمز کو ٹکٹ دیا تھا اور ایسے علاقوں میں دیا تھا جہاں ان کو ایک کے علاوہ پتہ تھا کہ وہ ہار جائیں گے دیکھیں پرائیمیسر نواز شریف صاحب نے جب ان کو میسیج دیا یا ان کو فون کیا وہ تو ایک ڈپلومیٹک نام ہے وہ طریقہ کا آرہا ہے دنیا نے دیا سارے امیریکہ جنہوں نے ویزا ان کو ریفیوز کیا تھا پانچ سال پہلے انہوں نے اب ان سے کہا جی آپ تو شریف لائی یہ تو وہ تھا وہ کرنا تھا اچھا ہوا کیا ہے اور ہم نے بارہا کہا ہے اب نواز شریف صاحب نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے ہمسائیوں کے ساتھ مارے تعلقات اچھے ہوں ہونے بھی چاہیں چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ اب بھائیم کے ساتھ تو خاص کرتے جاتے ہیں یہ نواز شریف لیکن جو آپ نے بات کی دیکھیں ایک اور نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے حالت بتائی مسلمانوں کی وہاں پہ ایون بیفور ان کے ٹیک آور کرنے سے پہلے جو حالات ہیں وہ بتارے تھے کہ کیسے مسلمان جو ان کے پاس پیسہ بھی ہے اگر وہ چلے جائیں کسی اربن سٹی میں اور وہاں پہ جا کے اگر مکان بھی ہائر کرنا رنٹ کرنا چاہیں تو کوئی بندہ ان کو رنٹ نہیں کرنا شبانہ آزمی صاحبہ اس بارے میں اوپنلی کہہ چکی ہے شارو خان صاحب نے ذکری کیا تھا وہاں پہ جو آرٹیکل پڑھ کے تو میں انسان کہتا ہے کہ قائد عظم کا ایک دفعہ دوبارہ ان کے لئے دعا کریں ان کا شکریہ دعا کریں کہ ان نے پاکستان ہمیں دیا برا اچھا جو بھی ہے یہ ہم نے بنانا ہے اس کو لیکن قائد عظم کے لئے میں سب کو دعا کرنی چاہیے اور ہمارے کچھ چاہیے کہ شکرانہ کے نفع ہم پڑھیں سارے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بلگی ہے کہ اللہ کرے ایسے حالات نہ ہوں جن کا ہمیں فیر ہے لیکن وہاں پہ جو حالات ہیں لگتر ایسے ہیں کہ اگر انہوں نے موڈی صاحب میں جو اپنی ان کی پاس سٹانس ہے جن کا پاس پیگے جو ہے اس کو کیری کرتے ہیں جو انہوں نے وہاں پہ کیا اور میں نہیں کہہ رہا اگر آپ ہمون رائیس واج کی ریپورٹ دیکھیں یا ایبنیسٹی انٹرنیشنل کی دیکھیں اب یہ دیس انڈی پرنسٹن یونیورسٹی نے ان کی ریپورٹ شائع کی دوہزاہ تیرہ میں کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو قتل ہوا وہاں پہ مسلمان قتل کیے گے it was state sponsored backed by موڈی انہوں نے clear اس میں کوئی بھاو ہی نہیں انہوں نے کہا جی بندہ اس نے کیا ہے لیکن بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ موڈی جو ہے یہ گجرات والا موڈی ہوتا ہے یہ آپ یہاں کے دلی کا موڈی بن جاتا ہے یہ بڑی یہ بات ہے جب آپ کے پاس کرسی آ جاتی ہے تو you see things in different light لیکن looking at the election campaign 1977 کے بعد پہلی دفعہ RSS نے بیٹل گراؤنڈ کرا دے دیا election کو fully support کر دیا ان کو اور یہ ایک طرح بچانی ہے تو آپ موڈی صاحب یہ بالکل میں ارز دوں کہ ٹھیک ہے وہ تو ابھی تک election کے election میں کئی دفعہ چیزیں ایسی کہی جاتی ہیں جب آپ power میں آتے ہیں تو وہ چیزیں you see in a different light دیکھیں اب دنیا سب کی focus ہے وہاں پہ انڈیا کے اوپر اب وہ جو دیکھیں کہ یہ بندہ ایسر تھا تو he probably will have to behave differently میرا اپنا خیال ہے کہ وہ نہیں کہہ رہی لیکن اگر انہوں نے وہی پولیسی اختیار کی جو ابھی نے اب دیکھا میں کل پڑھ رہا تھا کہ ابھی ابھی سے مسلمانوں کی مساجد پہ مسلمان کی شاپس پہ اٹیکس شروع ہو گئے ہیں سلمان feel threatened even now لیکن اگر انہوں نے اپنی پولیسی نہیں جانی تو جو انڈیا ہے فردر مارجنلائز ہو جائے گا یہ چاہتے ہیں کہ اپنا ایک بہت بڑا انفلنس ہو دنیا میں وہ ان کو بالکل نہیں ملے گا یہ بالکل آسلیٹ ہوگے رہ جائیں گے بکاوز دنیا کی سب کی نظر ان کے اوپر ہے آج انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں بھارت یا انڈیا کہا جائے ہمیں ہندوستان کہا جائے ہندوستان کہا جائے تبی بی بی سی نے بھی کہ یہ ہندو جمہوریہ ہندوستان بننے جا رہا ہے لیکن شاہلتیز صاحب اچھی بات ہے پوزیٹیف ہونا آپٹمیس ہونا اسپیشلی جانتاری قضیم صاحب کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں تو ان کا تو وہ تو دے نہیں سکتے کسی بھی اور قسم کا بیان لیکن کیا نارے لگا کے جیت جائے ہوں پھر ہم سمجھے کہ نہیں جیت کے اب وہ بدل جائیں گے میں نہیں سمجھتا کہ یہاں مجھے کو بہت ساری چین نظر آرہی ہے دیکھیں جس کی روٹسی رسیس جیسی جماعت میں ہوں جس کا آج تک یہی سٹانس رہا ہے کہ ہندوستان تو ہے ہندووں کے لئے یہ concept ہے اور ideological بنیاد پہ یہ تو یس لوگ کہتے ہیں کورپریٹ انڈیا کا نام ہے لوگ کہتے ہیں شائننگ انڈیا کی بھی بات کی گئی ہے بلکل کی گئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کس جانب جا رہا ہے اس کو بھی دیکھ دیکھ ایٹھ ہنڈر ملین پیپل انڈیا لیو آن نے ان کو پیسہ لگایا الیکشن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بیٹوین ریچ این دی پور یہ بڑھنے جا رہا ہے جس چیز کے اوپر یہ پیسہ لگایا گیا ان کو جتانے کے لیے ایوان 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 انڈیا نظر نہیں آرہا یعنی اگر لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کی غربت اور ان کی جو مفلسی ہے اس کا حل یہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں دیر فور کورپوریٹ سیکٹر جو ایکٹیو ہے اور وہاں پر ڈیویلپمنٹ ہونے جا رہی ہے وہاں اکانومی بہتر ہونے جا رہی وہ کس کے لیے ہونے جا رہی ہے وہ شاید ایک کلاس کے لیے میں نہیں سمجھتا وہ کہ شاید بدل جائیں گے دلی میں آنے سے گجرات والا موڈی شاید نہیں رہے گجرات میں بھی جب وہ چیف منسٹر تھے تو ڈرانے سے بھی بات بن سکتی جاتی ہے حالکہ وہ الگ ہے بلکل ڈیفرن ان کا آئی تون ٹھن تین کہ اس طرح کی سلوگن رنگ وہ بھی کریں گے تو کیا کر رہا ہوتا ہے اس اگر ایسا پاکستان میں ہوا ہوتا تو پاکستان آپ کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا بہت زیادہ برا بھلا کہہ ہوتا تو وہ کچھ حد تک کہ ہمیں دو چیزوں کے بارے میں سوچ نا چاہیے باقی جو ان کے انٹرون دائنیمکس ہیں وہ اپنے جگہ پہ ہیں لیکن دو چیزوں کے بارے میں ہمیں کنسرن ہونا چاہیے ایک کنسرن تو یہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں مسلمان ہمارا فرض بدتا ہے کہ ہم ان کے لئے آواز اٹھائیں اور ان کے لئے آواز اٹھانے اس لیے ضروری ہے کہ ان کے حالات پہلے خراب تھے اور مزید خراب ہو سکتے اور اس کے لئے یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے ہمیں انٹرنیم اپنے معاملات کو دیکھیں ہمیں ایک اویرنس تو کر سکتے ہیں اگر جس طریقے سے اگر جس طرح تین ہزار لوگ گجرات میں مارے گئے یا اس قسم کی اگر باقی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں اس میں خاموش تماشائی نہیں بننا چاہیے دوسرا جو ہمارا ڈیریک کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اب ہندوستان پاکستان کے تلقات آگے کیسے چلیں گے اب اس کے اندر دو ضعویوں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں تو اس کو ایسے کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ پہلے چھے آٹھ مہینے سال جو ہے مجھے کافی مشکل نظر آ رہا ہے اس لیے کہ کوئی بھی ایک مودی صاحب ایک امیج کے تحت آئے ہیں اور وہ امیج ہے کہ میں بڑا سٹرونگ آدمی ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں مجھے اس چیز کا ہے کہ انسیڈنٹس کر کے ان کو فلیر آف کیا جائے گا مسئلہ اگر لو سی پہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی ایسا ہوتا ہے اور خدا خواستہ خدا خواستہ اگر سیچویشن ایسی ہوتی ہے کہ کوئی ٹیررز اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کا ایک بڑی ڈیجرس سیچویشن ہے کیونکہ اگر آپ سوچیں تو آپ کے آپ نے جو ایک امیج سیل کیا ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں یہ تشویش ہونی چاہیے بڑا غور کرنا چاہیے ہمیں اپنی پوری احتیاط تیاری کرنی چاہیے کیونکہ بہت خطرناک سیچویشن ڈیویلپ ہو سکتی لیکن دوسرا ضابعہ یہ ہے اور جس کے بارے میں بھی کچھ ایبزرورز نے بات کی ہے اور یہ ابھی وقت ثابت کرے گا اس کے بارے میں آپ صرف سپیکیولیٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں نکسن جو تھے وہ ہی چائنہ گئے حالانکہ وہ نکسن چائنہ کے بہت بڑے ہیٹر تھے واجپائی صاحب جو بی جے پی کے پرائیم نسٹر تھے وہ منارے پاکستان انہوں نے منارے پاکستان آئے اور پاکستان کو قبول کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ مودی صاحب ایک سٹیٹسمن ثابت ہوئے مودی صاحب کا لگتا تو نہیں ہے کہ ہوں گے لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم یہ انیشل ڈیفکل پیریڈ سے گزر جاتے تو کچھ فیصلے اس قسم کی شخصیت کر سکتی ہے اس کمپیٹ اس کمپیٹ ٹو من موہن سنگھ جس کو تو پاکستان آنے پر در لگتا تھا کہ پتہ نہیں وہاں پر کیا ہوگا اور بی جے پی نہ گین کر جائے ہمیں کوشس ہونا چاہیے ہمیں اپنا احتیاط کرنی چاہیے ہمیں اب بھی یہ کوشش کرنی چاہیے اور ہماری جماعت کیونکہ وہ ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں ہم اب بھی کوشش کرنی چاہیے ہم بھی ہم بھی یہ کہتے ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں آپ ہی کہتے ہیں نہیں ہم نے امن کی آشا ایک تو لفظ الفاظ ہے ایک تو امن کی آشا جیو کا پروگرام ایک ہے کہ ہم خطے میں پیس چاہence اور میں میں تو ذاتی طور پر بھی ہوں میری جماعت بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امن ہو کیونکہ امن ہوگا تو ہمارے خطے کے جو اور خاص طور پر ہمارے ملک کی جو باقی مسائل ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن کس کاؤس پر ہوگا کس در کے تحت ہوگا کیا رہو ریالتی ہے ایک تو تاریخ حظیم صاحب نے کہا کہ یقیناً جا کے دو نفل ادا کیجئے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ وہ در جس کے تحت دو قومی نظریہ یا وہ خوف یا وہ پرسپشن جس کے لئے سے دو قومی نظریہ بنایا گیا تھا پاکستان کو بنایا گیا تھا وہ نظر آ رہا ہے ہمیں آج ہماری زندگی میں ہی کہ کیوں بنایا گیا تھا اس پر یقیناً شکر ادا کیجئے دوسری جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ پرسنالٹی وائز آج بھی ہم نے انڈین میڈیا میں دیکھا موہن سنگھ صاحب سے تو ہم یہی دیکھتے رہتے تھے کہ کہیں مسکرائی دیں جبکہ موڈی صاحب کی ایموشنز نظر آتے ہیں ہر چیز میں مگر کیا دو ممالک کے تعلقات کے لئے ایک ایموشنز